ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو سمارٹ سولوشنز قانٹی سرویئنگ کورس لیسن نمبر 45 انیلیسیس آف ریٹس آج اس ویڈیو میں ہم ریٹس کے انیلیسیس کو سٹیڈی کریں گے قانٹی سرویئنگ میں انیلیسیس آف ریٹس ایک امپورٹنٹ مطلب چیز ہوتی ہے جس میں ہم جو ہے مطلب کسی بھی پروجیٹ کی تمام کاسٹ چاہے وہ اس کی میٹیریل پہ ہو یا لیبر پہ ہو یا جتنی بھی چیزوں جتنی بھی آئیٹمز پہ مطلب کاسٹ آل کاسٹ جو ہے ان کا انیلیسیس کیا جاتا ہے اور ان کی پرکیوبک میٹر یا پرکیوبک فٹ جو ہے ان کو انیلیس کیا جاتا ہے تو اس پراسس کو ہم انیلیسیس آف ریٹس کہتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا پروجیٹ کتنا بڑا ہے اس پہ کتنی ٹوٹل کاسٹ جو ہے کتنی آئیں گی اور آئیٹم وائز کتنی آئیں گی یعنی ہم پرکیوبک فٹ یا پرکیوبک میٹر کے حساب سے ریٹس کو انیلیس کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہم مطلب ریفرنس یوز کرتے ہیں ریٹس کے لیے وہ گورنمنٹ دیپارٹمنٹس کے لیے مطلب ایک بوک ہوتی ہے جو کہ ہر سال سالانہ پبلش ہوتی ہے جس کو ایمی ایس شیڈیول کہتے ہیں یا جس کو ہم شیڈیول آف ریٹس کہتے ہیں تو شیڈیول آف ریٹس جو ہے مطلب یہ ہر سال پبلش ہوتی ہے اور گورنمنٹ دیپارٹمنٹ جو ہے اسی کے مطابق اپنی سپیسیفکیشنز اور اپنی ریٹس کو تیہ کرتے ہیں چونکہ اس میں اپ ڈیٹڈ ریٹس ہوتے ہیں اور تمام سپیسیفکیشنز جو ہے مطلب وہ پروجیٹ کے مطلق مطلب ہر کنسٹرکشن کے مطلق ہر آئیٹم کے لحاظ سے الگ الگ دی گئی ہوتی ہیں تو اس کو ریفرنس کے طور پر یوز کیا جاتا ہے تو یہ سب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں یہ کافی امپورٹن ٹاپک ہے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز بھی کوانٹی سروائنگ سے ریلیٹڈ ملتی رہے آپ کو تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہم ساتھ میں ڈسکرپشن اس کی پڑھ لیتے ہیں یعنی جتنی بھی کاسٹ ہوں گی ان سب کی کسی بھی پرٹیکلر مطلب کام کے لیے اور پر یونٹ ورک کے حساب سے جب ان کو انیلائز کرتے ہیں تو اس کو ہم ریٹس انیلیسز کہتے ہیں اور ان کاسٹ میں کون کون سی کاسٹ شامل ہوتی ہے اس میں کاسٹ آف میٹیریلز مین پاور جس میں سکیلڈ مین پاور اور ان سکیلڈ مین پاور یعنی میسن اور لیبر وغیرہ اسی طرح سے ٹولز میشینریز اور ورکرز کا جو پرافٹ ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے تو یہ تمام طرح کی کاسٹ اس میں مطلب شامل ہوتی ہیں اچھا جو اس میں ریٹس گیون ہوتے ہیں وہ پر سکوئر میٹر پر سکوئر فٹ یا پر کیوبک میٹر اور پر کیوبک فٹ کے حساب سے دیے جاتے ہیں اور یہ ریٹس جو ہے مطلب مارکٹ سے معلوم کیا جاتے ہیں جبکہ یا وینڈر سے معلوم کیا جاتے ہیں کونٹرکٹر سے یا لیبر سے یا ورکر سے مختلف طرح کے مطلب فرم سے معلوم کیا جاتے ہیں اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں گورنمنٹ آفیسز میں یئرلی جو ایک بک پبلش ہوتی ہے جس کو ہم سٹینڈرڈ شیڈیول آف ریٹس کہتے ہیں اس سے بھی مطلب تمام یہ چیزیں مطلب وہ ہوتی ہے سپیسیفائی ہوتی ہے کہ مطلب ہم پر کیوبک میٹر پر کیوبک فٹ کے حساب سے کون سا ایٹم کس کالٹی میں کس پیسٹیکیشن کے تاتھ جو ہے وہ اس کو ہم مطلب کنسیڈر کر رہے ہیں اس کا ریٹس لے رہے ہیں تو اس کا ریفرنس کے طور پر اس کا سیریل نمبر دیا جاتا ہے اب ریٹس انیلس اس میں ہم یہ چیزیں کنسیڈر کرتے ہیں پروجیکٹ کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹ کا سکیل کیا ہے یعنی ہمارا پروجیکٹ سمال پروجیکٹ ہے میڈیم پروجیکٹ ہے یا لارج پروجیکٹ ہے مطلب میگا سائز پروجیکٹ ہے تو ہم سکیل آف پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم پروجیکٹ کی لوکیشن ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ ویدر یہ مطلب سیٹی کے اندر ہے یا سیٹی سے آٹ آف سیٹی ہے یا دور ہے تو اسی طرح سے تھرڈ نمبر پر ہم اس کے فنڈز کی اویلیبیلٹی وہ ہم مطلب دیکھتے ہیں تو ہمارا جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے جو گورمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں مطلب مختص کیا جاتا ہے ہر سال فسکل یئرز کے حساب سے تو وہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بجٹ کتنے ہے تو ہم نے اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے کتنے پروجیکٹ سے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں فورت نمبر پر ہمارے پاس ہے میٹیریل آویلیبیلٹی نیئر بائی ہم یہ بھی ساتھ میں ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جس بھی سائٹ پہ ہم نے کوئی کام کروانا ہے وہاں پہ میٹیریل جو ہے وہ نیئر بائی آویلیبل ہے یا نہیں ہے اسی طرح سے ورکرز چاہے وہ سکلڈ ورکر ہو یا انسکلڈ ہو وہ بھی ساتھ میں آویلیبل ہے یا نہیں ہے تو یہ دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں میٹیریل کی آویلیبیلٹی اور ورکرز کی آویلیبیلٹی نیئر بائی اسی طرح سے سکس نمبر پر ٹیکنیکل سپورٹ فور بگ پروجیکٹس اگر ہمارا کوئی پروجیکٹس بگ پروجیکٹس ہیں تو ہم اس کے ساتھ جو ٹیکنیکل سپورٹ ہوتی ہے وہ بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ مطلب ہم اس کو یہ فیزیبل بھی ہے یا نہیں ٹیکنیکل ہی مطلب اس میں فیزیبل فیزیبلٹی ہے یا نہیں ہے یعنی یہ کتنی حد تک یہ کام ممکن ہو سکتا ہے تو یہ ٹیکنیکل سپورٹ ہوتی ہے اس طرح سے پولٹیکل سٹیبیلٹی یعنی اس علاقے میں جہاں پہ کام ہونے وہاں پہ پولٹیکل سٹیبیلٹی ہے یہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے یا وہاں پہ جو ہے مطلب لینڈ کو اچیو کرنا لینڈ کو ایکوائر کرنا جو ہے وہ ممکن ہے یا نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ہم پولٹیکل سٹیبیلٹی میں دیکھتے ہیں اس طرح سے ویدر کنڈیشنز بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بہت ہی ہارٹ علاقے میں کام کر رہے ہیں تو وہاں کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں یا بہت کولڈ علاقے ہے تو اس میں کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں تو یہ جو آٹھ آئٹمز ہیں یہ آٹھ پوائنٹس ہیں یہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں جب بھی ہم ریٹس کا انیلیسس کر رہے ہوتے ہیں چونکہ یہ ہمارے کاؤسٹ پہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں جتنی ہماری مطلب کاؤسٹ ہوتی ہیں وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے چونکہ ہم اگر ہمیں سب سہولتیں وہاں پہ مجسر ہوتی ہیں تب ہی ہماری کاؤسٹ جو ہے وہ کم سے کام آتی ہیں ادروائز ہمیں وہ سہولتیں ارینج کرنے کے لئے ایکسٹر کاؤسٹ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے تو یہ بہرحل کچھ پوائنٹس تھے اس حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤسٹ اسٹیمیٹ میں کیا کیا چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں تو کاؤسٹ اسٹیمیٹ جو کہ ریٹس کے متعلق ہوتا ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ جو ہے اس کا فنڈ سیلف منیجڈ ہے یا پاروڈ ہے یعنی ہم جو اس کا فنڈ لے رہے ہیں وہ ہم خود سے لے رہے ہیں کمپنی خود سے کر رہی ہے یا جو ہے مطلب وہ کسی سے مطلب کسی اور سے جو ہے اس کے لئے جو ہے منی جو ہے وہ باروک کرنی پڑے گی تو یہ ہم ایک پوائنٹ دیکھتے ہیں اسی طرح سے شوڈ وی ڈو دا پروجیکٹ ان اپارٹنرشپ کیا ممکن ہے کہ یہ جو مطلب پروجیکٹ ہے اس کو پارٹنرشپ یعنی جوائنٹ وینچر میں مکمل کیا جائے یا اکیلا ہی مکمل کر لیا جائے تو پروجیکٹ کے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروجیکٹ کی جو ایسوٹیبلیٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسی طرح سے اسی تیمپریری پروجیکٹ اور پرمنٹ پروجیکٹ یہ ہم تیمپریری پروجیکٹ کر رہے ہیں یا ایک پرمنٹ بیس پہ ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں فورت نمبر پہ ہے اسیٹ فور رینٹ اور سیلنگ پرپس یہ ہم جو پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ رینٹ پرپس کے لئے کر رہے ہیں یا ہم اس کو مزید آگے اس پہ انویسمنٹ کر کے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو فور پارٹس ہیں یہ ہم ساتھ میں مطلب یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اب ہم انڈ پہ تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے ان چیزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ جو کلائنٹ ہوتا ہے یا منیجمنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک کمپنی بھی ہو سکتی ہے اور ایک انڈویجول بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے یہ تین ٹرمینالوجیز ہم سمجھ لیتے ہیں کلائنٹ کے معنی ہوتے ہیں مالک کے یعنی جو آنر ہوتا ہے جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ ایک منیجمنٹ بھی ہو سکتی ہے ایک پورا گروپ بھی ہو سکتا ہے دو کمپنی بھی ہو سکتی ہے سنگل کمپنی بھی ہو سکتی ہے اور ایک سنگل انڈویجول بھی ہو سکتا ہے تو کلائنٹ ہمارا جو ہے وہ منیجمنٹ ہوتا ہے آنر ہوتا ہے وہ خدمات لیتے ہیں کسی بھی پروفیشنل کی کسی بھی کانٹرکٹر کی اسی طرح سے ایک کنسلٹنٹ ہوتا ہے کنسلٹنٹ کلائنٹ کے لیے کام کرتا ہے کلائنٹ اس کو کچھ جو ہے مطلب اس کا ایک اس کی ایک ایماؤنٹ فکس کر دیتا ہے کہ اتنے میں اس نے کنسلٹنٹ سے یہ کام کروانے ہیں تو کنسلٹنٹ اگر اس پر اگریڈ ہوتا ہے تو وہ اس سے مطلب وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو کنسلٹنٹ کلائنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے کام کرواتا ہے اور کام کو جائے سپروائز کرتا ہے اور ساتھی جو ہے کام کو منیٹر کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے مشورہ دینے والا یا کنسلٹ کرنے والا ایک وہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ اسی طرح سے تھرڈ پہ جو ہے کانٹریکٹر ہوتا ہے کانٹریکٹر وہ جس سے کام لیا جاتا ہے تو یہ کام لیا جاتا ہے تو یہ تو ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں تو کلائنٹ یا منیجمنٹ جو کہ انڈویجول آنر یا کمپنی ہو سکتی ہے وہ ڈیسیجن لیتی ہے کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ان سب چیزوں کو مندنظر رکھتے ہوئے اسی طرح سے وہ جہاں مطلب اسٹیمیٹ کو بھی سٹیڈی کر لیتے ہیں اسی طرح سے رائٹ کانٹریکٹر کو ٹینڈرنگ کے پراسس کے سرور سیلیکٹ کرتے ہیں اور کنسلٹ بھی کرتے ہیں دوسرے کنسلٹن کے ساتھ یا انیدر کلائنٹ کے ساتھ اس سے بھی ہم کر سکتے ہیں کسی اور کلائنٹ کے ساتھ تو وہ اس کا کنسلٹن کہلاتا ہے مفید ہوتے ہیں مطلب یوسفول ہوتے ہیں اسی طرح سے پروجیکٹ جو ہے پھر کانٹریکٹر کو ہینڈ اور کر دیا جاتا ہے تو یہ چیزیں ہم جتنی بھی دیکھتے ہیں یہ اس کو ہم کہتے ہیں ریٹس انیلیسس یعنی ہم اس میں تمام جو ہے کاسٹ کو منیٹر کر رہے ہوتے ہیں اس حساب سے ہم کنسلٹن کے پاس جاتے ہیں کانٹریکٹر کے پاس جاتے ہیں اور یا پھر اس کو خود انڈیپینڈنٹلی جو ہے ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو یہ جو اوپر پوائنٹس ہے کہ ہم جتنی بھی چیزیں ہیں پروجیکٹ کے والے سے یہ مدنظر رکھتے ہوئے ہم کوئی ڈیسیجن کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام ایکزیکیوٹ کروانا ہے یا نہیں کروانا تو یہ ہے ریٹس انیلیسس امید ہے یہ کانسیپٹ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا یہ مطلب کافی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے چونکہ اس میں ہم کاسٹ کو منیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو ریٹس انیلیسس کاسٹ کو منیٹر کرنا تو بارال یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو سے آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فار واشنگ